جناب پاکستان کے اندر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے کہا جی کہ ویسے تو ہم نے تمام کے تمام جو ہیں سیمبلز الیکشن کے دے دیئے ہیں لیکن پھر بھی لوگ بہت ساری چینجز کر رہے ہیں اس کے رہتے ہوئے شاید کوئی چینجز جو ہیں یعنی کہ جو یہ فیبری ایٹ کا جو اب سکیجل کیا گیا الیکشن کا اس میں شاید ڈیلیز یا چینجز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں انہوں نے ویسے تو کہا کہ ہم نے تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ان کو سیمبلز دے دیئے ہیں اور اب ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کو چینج نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساروں کو الیکشن سیمبل دینے کے بعد ہم نے پرنٹنگ کے لیے جو ہیں وہ بیلڈ پیپرز دے دیئے ہیں اور وہ پرنٹنگ تین کورپریشنز کو دیوی ہیں تو یعنی کہ بہت ہی یہ بڑا کام ہے تو اس لیے آپ یہ نہ کریں ورنہ الیکشنز جو ہیں ڈیلے میں جائیں گے آج میٹنگ ہو رہی تھی انڈر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کیونکہ پہلے ہی الیکشنز جو ہیں بے تہاشا ڈیلے ہو چکے ہیں اور سپریم کورڈر نے آرڈر دیا تھا کہ فوراں الیکشنز کی ڈیٹ دی جائے جس پہ کہ انہوں نے ڈیٹ دی تھی اب انہوں نے جو ہے وہ کائے جی کہ اب ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں ہائی کورٹس کے اندر اپیلز لے کے جا رہے ہیں کہ ان کا سمبل جو ہے وہ چینج کیا جائے تو اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر الیکشنز جو ہیں ڈیلے سے ہوئیں گے آہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر خرشید شاہ صاحب نے آج بہت بڑے خلاصے کی ہیں انہوں نے کہا جی کہ پی ایم ایل این والے اپنا جو الیکشن کیمپین تھا اسی لیے نہیں رن کر رہے تھے اور سٹارٹ کر رہے تھے کیونکہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان ہے وہ ان کے پاس سے چلے جائے انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کی کوشش جو تھی پہلے سے ہی تھی اور انہوں نے اسی وقت یہ سارا کچھ شروع کیا جب ان کے پاس سے وہ بلہ گیا آپ کو پتائیے کہ نواز مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کی الیکشن کیمپین آہ ویٹ پبلک ریلی جو تھی اوکارا سے شروع کی تھی جس وقت یہ ورڈکٹ آیا تھا شاہ صاحب اسی کی طرف وشارہ کر رہے تھے انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں تمام پلیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیل دیا جائے انکلوڈنگ پی ٹی آئے اور پی ٹی آئے کو میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ حالانکہ ان کا جو سمبل ہے الیکشن کا وہ ان سے لے لیا گیا ہے پھر بھی وہ الیکشن میں ضرور کنٹیس کریں اور انہوں نے کہا جی کہ ای سی پی اور باقی کے جو سٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فری اور فریر جو ہے الیکشنز کروائیں ان کے کچھ تیر کے بعد بی بی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ورن کیا کہ جو ہیں پولیٹیشنز ان کو وینجنز کے اوپر نہیں چلنا چاہیے اور کیونکہ آپ یاد رکھیں کہ جو کچھ آپ کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ کل کسی دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ لڑائی چھگڑے نہ کریں اور لڑائی چھگڑوں کو ختم کریں آپ کو بتائیے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو لویر ہیں لطیف خوصہ صاحب کل وہ بڑے گصے میں آہ کازی فائز عیسیٰ کی عدالت سے آگے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی تینکیو ویری مچ اب ہم کو آپ کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے اس کے اوپر آج کازی فائز عیسیٰ نے ان کو بہت زیادہ ڈانٹا کہ تم سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے الیگیشنز لگاتے ہو خوصہ صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کو ارج کی تھی تو فکس عمران خانز پیٹیشن ان ڈسکوالیفیکیشن ان توشہ خانہ کیس اور اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنی جو فائل کیا تھا کیس ڈسیمبر ٹونی سکس ٹونٹی ٹونی تھری کو جس میں کے ایسی پی کے خلاف جو ہیں پروسیڈنگز چلائی جانی تھی فر نوٹ پروائیڈنگ لیول پلینگ فیلد تو آج جس وقت تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم لوگوں کی عدالت میں جائیں گے آج جب ہیرنگ شروع ہوئی تو عیسیٰ صاحب نے خوصہ صاحب کو کہا کہ بھئی آپ ایک طرف تو جوڈیشری کے اوپر آپ کو کوئی اعتماد ہی نہیں آپ ہم کو ڈسٹرسٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے ہی کلائنٹس کے لیے ریلیف بھی مانگنے ہمارے پاس آ جاتے ہیں پھر جب آپ عدالت سے باہر جاتے ہیں تو ہمارے خلاف الیگیشنز بھی لاتے ہیں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا جی خوصہ صاحب چلو ٹھیک ہے اب آپ ادھر آگئے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ فیرلی جو ہے یہ سارے معاملات ان کو کیا جائے انہوں نے کہا عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اشانس دیتا ہوں کہ آپ کو ریلیف دی جائے گی اکورڈنگ ٹو لاؤ اور جو بھی انڈر دا لاؤ ہو سکے گا وہ ہم آپ کو آفر کریں گے پاہین پہ جا نہیں ہے جو تک تو سی آفر کیتا نہیں ہے بلکہ لاؤن جو کہہ رہا ہے اس کو آپ ان لاؤ کرتے جا رہے ہیں پاکستان میں تو انہوں نے پتہ نہیں تو سی کی چاہتے ہو سارے جوڑے نے الیجلی ان کانسیٹیوشنل تو سی جڑے کم کر دے جا رہے ہو تو پھر تو سی کہہ رہے ہو جی انڈر دا لاؤ ہم سارے کام کریں گے پاہین وات is this عیسیٰ صاحب ناٹ رائٹ اچھا جی انیویس جی عمامی ملی لیڈر جو ہے اے ایم ایل کے جو چیف ہیں شیخ رشید احمد صاحب ان کو آج پھر سے پولیس نے کورٹ روم کے باہر سے کسٹڈی میں لے لیا اور راول پنڈی کے اندر جو تھی یہ کورٹ بچھائی گئی تھی اور انہوں نے بیل ڈالی وی تھی وہاں پہ جو کہ ان کی آج ریجیٹ کر دی گئی ہے ان کیس آف میں نائن رائٹس اور ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے وینڈلیزم کی تھی ایٹ میٹرو بس سٹیشن آن سکس روڈ جو کہ راول پنڈی میں ہے اور ان کو جو تفیر شفٹ کیا گیا تھا یہ کیس کو نیو ٹاؤن پولیس سٹیشن میں آج انٹی ٹریرسٹ کورٹ جو انہوں نے ان کی پلی جو ہے ریجیٹ کی اور آج انہوں نے کہا کہ اب اس کی فردر ہیرنگ جانوری ٹوئنٹی ففت کے بعد سے شروع ہوئے گی شیخ رشید احمد صاحب نے ان تمام ڈالیگیشنز جو ہیں ان سے ڈینائے کیا انہوں نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کوٹ روم کے باہر کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے سٹیٹ انسٹیلیشنز کے اوپر اٹیک کرنے کا اور خدا میرا گواہ ہے اور میں وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھا ان کے جو لائر ہیں عبدالرزاق خان انہوں نے بھی رپورٹرز کو کہا کہ ان کے جو نیفیوں ہیں ان کو بیل مل گئی ہے رشید شفیق کو ان تھرٹین کیسز ریلیٹڈ ٹو رائیٹس لیکن جو رشید صاحب ہیں ان کو نہیں ملی ہے رشید صاحب کو کل پھر سے انٹی ٹیرس کورڈ میں کل دوبارہ حاضر کیا جائے گا تو ڈیسائیڈ آن اس جوڈیشل اور فیزیکل ریمانڈ تو اب یہ جو ہیں نئی ڈیویلپمنٹس ہیں اچھا جناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملیٹری کورٹس نے کہا تھا کہ ہنڈرڈین ٹری سویلینز جو ہیں ان کے اوپر ہم ٹرائل چلائیں گے اب مور اور لیس وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں سسپیکٹس مل گئے ہیں یہ ہنڈرڈین ٹری سویلینز جو ہیں جنہوں نے کے میں نائن کے اندر اٹیکس کیے تھے اور آراؤنڈ نائنٹی پرسنٹ ہم کو جو ہیں یعنی مور اور لیس کا مطلب نائنٹی پرسنٹ ہم کو سسپیکٹس جو ہیں وہ مل گئے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ارلیئر کہا تھا کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو ہم اجازت بلکل پروویجنل ہی دے سکتے ہیں کہ وہ ان کا کیس سن لیں لیکن وہ ورڈکٹ نہیں دے سکتے ہیں اس سے پہلے تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ بھئی بلکل آپ ان کو ٹرائے ہی نہیں کر سکتے ہیں سویلینز کو اور ان کو ٹرائے گیا جانا چاہیے اورڈینری کریمینل لوز کے اندر اورڈینری عدالتوں کے اندر بارال جی آج جو ہے وہ ملٹری جو ہے اب وہ بتائے گی کہ وہ کہاں پہ ان کے جو ہے چاتی ہے سویلینز کے کے کیسز جو ہیں وہ لے کر جائے جائیں یا تو ملٹری کورٹ ان کے ورڈکس دے گی یا کہ پھر ان کو اورڈینری عدالتوں میں کیا جائے گا شفٹ کیسز کے لیے لیکن وہ کہتے ہیں جی سسپیکٹس ہم کو سارے جو ہیں وہ مل گئے ہیں تو اب پتہ نہیں جی ملے ہیں کہ نہیں عمران اسماعیل جو کہ پہلے پی ٹی آئے کے لیڈر تھے اور اب جو ہیں انہوں نے جہانگیر ترین کی جو اس تحقام پاکستان پارٹی جوائن کی ہے انہوں نے آج اپنے ایکس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا جی کہ شاہ محمود قریشی نے مجھے ملنے کے لیے بلایا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم پی ٹی آئے چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں جی کہ نہیں یہ بلکل ان کی بات ٹھیک نہیں ہے اور میں نے ان کو بلکل پارٹی کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا انہوں نے مجھے جو تھا میری ہاں میٹنگ ان کے ساتھ ضرور جیل میں ہوئی تھی اور یہ میٹنگ بھی انہوں نے بلوائی تھی میں تو ان سے خود ملنے کے لیے نہیں گیا تھا لیکن اس موقع پہ میں نے ان کو ایسی کوئی بھی بات نہیں کہی کہ آپ پی ٹی آئے کو چھوڑ دیں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو تھے شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئے کے اندر اپنا خود کا ایک گروپ جو ہے وہ بنانا چاہتے تھے تو بڑے انہوں نے ایلیگیشنز لگایا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئے جو ہے اس کے اندر بھی کچھ بڑی فائٹنگ چل رہی ہے اس کے اندر ایلیگیشنز لگایا جا رہے ہیں نیپٹیزم اور فرنینشل کرپشن کے اور یہ جو الیکشنز آنے والے ہیں اس سلسلے میں اور تین بڑے سینئر جو آج پی ٹی آئے کے لیڈرز ہیں انہوں نے میڈیا سے بڑے خفیہ طور پر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے سپوکس پرسن ازیر ساری امیر نیازی اور ان کی بہن علیمہ خان جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں کہ ٹکٹ کس کس کو دینا ہے تو کافی یہ ان فائٹنگ جو ہے پارٹی کے اندر بھی چل رہی ہے عمران خان اور ان کی بیگم جو ہیں جی بشرا بی بی ان کو انڈائٹ کیا گیا ہے آج ان اسلامک نکاح کیس کے اندر اور یہ جو تھے دونوں ہی افکوس اس کو دینا کرتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ کیس ریجسٹر کیا گیا تھا بائی بشرا بی بیز فورمر ہزبن کھاور مانے کا لاسٹ منت اور سینئر سیول جج جو ہیں قدرت اللہ نے آج یہ سارے چارجز جو ہیں یہ کورٹ کے اندر پڑے اس موقع پہ عمران خان موجود تھے پر بشرا بی بی نہیں تھی پہلے بھی جو کورٹس کے ڈیسیجن اس لیے پوسٹ مون ہوتے تھے کہ یہ کبھی بھی پریزنٹ نہیں ہوتی تھی آج کورٹ نے بہت زیادہ گسے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا جی کہ کیوں بی بی جو ہیں وہ آتی نہیں ہے ان کے لائر جو ہیں عثمان گل صاحب انہوں نے کہا جی کہ she left for the hospital اور ان کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو کورٹ نے کہا کہ without کورٹ پرمیشن وہ کیسے چلی گئی ہے پروزیکیوشن نے کہا جی کہ ہم نے ان کی میڈیکل رپورٹس دیکھی ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس میں بڑا کوئی سپیسیفک ان کو ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے البتہ عمران خان صاحب موجود تھے ان کو چارٹ شیٹ جب دی گئی تو ان کو کہا گا جی آپ اس پہ سائن کرو عمران خان صاحب نے کہا جب تک میں لیگل ٹرمز کیونکہ سمجھتا نہیں ہوں میں اپنی لیگل ٹیم سے پوچھوں گا اس سے پوچھ کے پھر میں جو ہے کنسلٹ کر کے اس کے اوپر سگنیچر کروں گا بہرحال انہوں نے اپنے کنسلٹ بھی کیا لائرز کے ساتھ لیکن پھر بھی اس پہ سائن نہیں کیا ہندوستان کے اندر نیتی آئیوگ آپ کو پتہ یہ بہت بڑا تھنک ٹینک ہے اور اگر آپ کو پتہ ہوئے کہ نیتی آئیوگ میں سم آف دا بیسٹ اکانومیس جو ہیں اور تھنکرز اور جو اس طرح کے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے ہائیلی کوالیفائیڈ وہ جو کام کرتے ہیں ان کی ایک ریپورٹ آئی تھی کچھ دن پہلے جس میں کہ انہوں نے ڈائمنشنل پاورٹی سے نکالا گیا ہے ٹونٹی 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 ٹو ٹونٹی ٹھری کے بیچ میں اس کے اوپر جو دنیا کے ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بہت زیادہ اتراز جتائیں ہیں ریپورٹ کہتی ہے کہ گارمنٹ کے جو انیشیٹیوز تھے پوشن ابھیان اور انیمیا مکت بھارت اور اجولہ اس کی وجہ سے جو ہے کافی صدھار آیا ہے پاورٹی کے اندر ملک کے اندر اور اس لیے انڈیا نے ایس ڈی جی جو ہے اس کو حاصل کیا ہے اور اپنی پاورٹی کو کم کیا ہے اور اور بھی زیادہ بالکل ہی کم کر دے گا ٹونٹی ٹھرٹی تک مودی جی نے ان کی بات پہ مبارک ان کو دیتے ہوئے ایکس کے اوپر کہا کہ تینکیو ویری مچ کہ آپ نے بہت زبردست جو ہے آنکڑے نکالے ہیں اور یہ ریپورٹ بہت ہی زیادہ انکریجنگ ہے جس کا کے مطلب ہے کہ گارمنٹ اپنا کام ٹھیک کر رہی ہے اور ہم ٹرانس فرمیٹیو چینجز جو ہیں اس ملک میں لارے ہیں اور انکلوسیو گروت رہا رہے ہیں دا ٹیلی گریف جو نیوز پیپر ہے وہ کہتے جی ہندوستان کے اندر پاورٹی میں ہمیں کوئی کمی نہیں نظر آ رہی اور یہ جو نمبر دیئے ہیں نیتی ایوگ نے یہ ٹھیک نہیں ہے دا ٹیلی گریف نے بات کیا ہے ہندوستان کے ٹاپ کلاس جو اکانومسٹ ہیں جیسے کہ کل دتا سنیل رے جان ڈریز اسیس بینر جی اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہمارے سیریس ڈاؤٹس ہیں ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی انڈیکس ایم پی آئے جو انہوں نے یوز کیا ہے بتانے کے لیے کہ لوگوں کو ہم کو نکلنے انہوں نے اس پاورٹی میں سے نکالا ہے وہ کہتے ہیں جی ایم پی آئے بلکل بتا نہیں سکتی ہے کہ جو گارمنٹ کی فسیلٹیز ہیں وہ لوگوں کے ایکسیسیبل ہیں بھی کہ نہیں اس کو پلینرز اور پالسی میکرز یوز کر بھی رہے ہیں اور اگر کریں گے بھی تو اس سے پاورٹی فکس جو ہے وہ بلکل نہیں ہو سکتی ہے اس سے ریڈکشن نہیں آ سکتی ہے پاورٹی کے اندر اور انہوں نے ایکسپرٹس نے کہا جی کہ آپ کیسے ایس ڈی جی جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں جبکہ ابھی بھی ہندوستان میں گارمنٹ ٹو تھرڈ پاپیل پاپیلیشن کو فوڈ پروائیڈ کرتی ہے انڈر نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ تو اگر اتنے ہی لوگ پاورٹی سے اوپر آ رہے ہیں آگے ہیں تو پھر یہ فری بیز گارمنٹ کیوں دے رہی ہے جس پہ کہ وہ کروڑ ہار روپے جو ہے وہ لگا رہی ہے وہ کہنے جی کہ ہندوستان کی ایکانومی اس وقت بہتی سلگش گروتھ دکھا رہی ہے جس میں کہ ریل ویجز جو ہے ہر کسی کے بڑھتے نہیں جا رہے ہیں اور پاورٹی جو ہے ملٹی ڈائمینشنل اس کے ختم ہونے کا تو کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا ہے تو یہ سارے انڈیکیٹرز پاورٹی کے ختم ہونے کی طرف اشارہ نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ اگر اتنا ہی اچھا کام ہو رہا ہوتا پاورٹی ریڈیکیشن میں تو ہندوستان کی جو پرفارمنس ہے وہ نیچے 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 کیوں آتی جا رہی ہے ورلڈ ہنگر انڈیکس کے اندر آؤٹ آف ہنڈرڈین ٹوئنی فائف کونٹریز جن کا کہ ورلڈ ہنگر انڈیکس نکالا گیا تھا اس میں ہندوستان کا نمبر ہنڈرڈین الیونتھ ہے اور وہ کہتے ہیں جی کہ گلوبل ہنگر انڈیکس کی یہ جو رپورٹ تھی یہ ابھی اکٹوبر بارہ ٹوینٹی ٹوینٹی کو ہی نکالی گئی ہے جس میں کہ ہندوستان ہنڈرڈین الیونتھ نمبر پہ ہے تو کیسے نیتی آیوگ جیسے بڑے ادارے نے یہ کہہ دیا ہے کہ اٹھائیس ہزار کروڑ سے زیادہ لوگ پاورٹی سے باہر آ گئے ہیں گلت ہے یہ ویسے بڑی بات ہے کہ اگر نیتی آیوگ جیسا آدارہ کیونکہ آئے پرسنلی ویسے اگر مجھے کوئی انڈیا کا ڈیٹا دیکھنا ہوتا ہے نا جس کو میں آثنٹک سمجھتی ہوں that is نیتی آیوگ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کے top class وہاں پہ economist بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں کوئی ادھر غیر merit کے نہیں آ سکتا اس کو hire ہی نہیں کرتے وہ نیتی آیوگ والے پتہ انہوں نے کیسے دیا ہے آجا جناب گر پتون سنگھ پننو آپ کو پتہ یہ کہ یو ایس اور کنیڈیا نیشنل ہیں انہوں نے آج موڈی جی کو بڑی دھمگی دی ہے ایک منٹ کا ویڈیو جو ہے انہوں نے آج نکالا ہے ان کے جو six six for six for justice والے جو ہیں انہوں نے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو republic ڈے آپ کا آنے والا ہے جانوری ٹوڈی سکس کو میں ڈیر کرتا ہوں موڈی جی کو اس کے اوپر کے آپ اکیلے آ کے دکھاؤ اگر آپ بہت بڑے لیڈر ہو تو اور ہم آپ کے republic ڈے کے اوپر خالستان کا جھنڈا لہرائیں گے اور ہم بدلہ لیں گے حردیب سنگھ نجر کو جو آپ نے مارا ہے سری میں اس کا جو کہ چیف تھے خالستان ٹائگر فورس کے جن کو کہ کینیڈا میں آپ کو پتہ ہی اپنے گردوارے کے ڈرائیوے میں تھے جس وقت ان کو یعنی پارکنگ لوٹ میں تھے جب ان کو جو ہے کچھ ان لوگوں نے آ کے مار دیا تھا اس کی اوپر آج ساری بات کر رہے تھے گروہ پتون سنگھ پننو انہوں نے کہا جی کہ آپ اکیلے آؤ تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے پننو صاحب آپ کو پتہ یہ کہ ریگلرلی اس طرح کے ویڈیوز نکالتے ہیں اپنے سوشل کرتے ہیں اس سے پہلے بھی فوری نائن سیکنڈ کا ایک ویڈیو جو آیا تھا جس میں کہ انہوں نے کہا تھا دسمبر تھرٹین کو ہم پارلیمنٹ کی فاؤنڈیشنز ہلا کے رکھ دیں گے کیونکہ یہ جو تھا انیورسری تھی ٹو تھاؤزن ون آہ ٹیررسٹ اٹیک کا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہیں پلوٹ بنا رہے ہیں آہ پلان کر رہے ہیں اٹیک ان کو آہ موڈی جی کو مارنے کا اس کے بعد بھی انہوں نے تھرٹن کیا تھا جو ہم نے آپ کو پوری خبر بھی سنائی تھی کہ ائر انڈیا کے اوپر کوئی بھی سکھ جو ہے نوویمبر نائنٹین کو سفر نہ کرے کیونکہ ہم اس کے اوپر بھی اٹیک کر سکتے ہیں بیکز that was the birth anniversary of اندرا گاندی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس موقع پہ کہ ہم اندرا گاندی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اوپر بھی اٹیک کریں گے تو اب پنو صاحب نے آج جو ہیں یہ نئے تھریٹس جو ہیں وہ دیئے ہیں اور جناب آئے ایمی وارڈز کل اگر آپ نے دیکھیں ہوئیں گے ایچ پی اوکا سکسیشن اور ایف ایکس کا دبیر جو ہیں ان کو چھے چھے جو عوارڈز ہیں ملے ہیں انکلوڈنگ اوٹسینڈنگ ڈراما and comedy series netflix کا دبیر جو ہے اس کو پانچ ملے including outstanding limited and anthropology series hbo کو 9 wins ملے at peacock theater in los angeles followed by netflix fx with six each hbo کا جو last week weekend تھا with john oliver اس کو ملے دو awards jeremy alan white اور ابان ماس بیک ریک کو ملے best actor کے وارڈ اور supporting actor کے وارڈ for comedy the bear respectively یہ جو شو ہے اس میں جو آئیو ادیر بیری ہے اس کو پہلے بھی ایک golden globe مل چکا ہے as supporting actress تو اس کو پھر سے ایک award ملا اس کے علاوہ directing writing کے جو comedy series کے awards تھے وہ دبیر کو دیئے گے اور جو ہے ہر کوئی اس کے اندر eligible تھا جس نے کہ اپنے یہ بنائے تھے programs اور air کیے تھے between june 1 2022 سے may 31st 2023 کے بیچ میں وہ emmys میں participate کر سکتا تھا دبیر جو ہے اس کو اس سے پہلے جو ہے three golden globe awards بھی ملے جو ابھی last week میں ہی ہوئے ہیں for season 2 تو انہوں نے جناب جو ہے rule کیا ایمیز کو بھی 69th film fair awards جو ہیں وہ ہندوستان کے اندر بھی announce کیے گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہیں یہ جو best film کی جو category میں آئی ہیں 12th fail animal جوان او مائی گوڑ تو پتھان راکی اور نونی کی پریم کہانی بیسٹ ڈریکٹر میں امرت رائے اٹلی کرن جوہر صدیپ ریڈی ونگا صدارت آنند اور ویدو ونوت چوپڑا کے نام جو ہیں وہ آئے بیسٹ ایکٹر کے ان لیڈنگ رول میل میں رنویر کپور رنویر سنگھ شاروک کھان شاروک کھان کی دو فلم دنکی اور جوان کے لیے دو دفعہ ان کی نومینیشنز ہیں شاروک کھان اور پھر سنی دیول وکی کوشل بیسٹ ایکٹر کرٹکس کے لیے امیتاب بچن اندراجیت احلاوت منوج باجپائی پنکج رپادی راج کمار راو وکی کوشل وکراند مسی اور بیسٹ ایکٹر ان لیڈنگ رول فیمیل اس کے اندر ہے آلیا بھٹ بھومی پدنیکر دیپی کا پادو کون کیارا اڈوانی رانی مکھر جی اور تاپسی پننو تو اور بھی بے شمار کیٹیگریز ہیں مگر یہ مین ہے جس کے اندر ان سب کے تو بسکلی جو اینیمل اور جو گدر اور راکی اور رانی کی پریم کہانی جوان اور جو پتھان یہ زیادہ تر ان کے نام زیادہ ہی آ رہے ہیں جیتنے کے لیے اچھا جنہیں امیتا بچن صاحب جو ہیں ایڈی ون ایئرز کے آپ کو پتہ ہی ہے تو ایک انہوں نے تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ٹیم اونر ہے ممبئی میں انڈین سٹریٹ پریمیر لیگ کے تو اپنے جو ساتھی ہیں آکشے کمار جو کہ اون کرتے ہیں شری لنکن جو ہے وہ ٹیم کو انڈین سٹریٹ پریمیر لیگ میں اور سوریا جو کہ چننائی کو کرتے ہیں ان کے ساتھ آج انہوں نے تصویر ڈالی اپنے پرسنل بلوگ پہ اور لیکن ایک ہاتھ جو تھا اس کے اوپر جو ہے سلنگ ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے جس وقت یہ شیئر کیا تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے میں جو ہے اصل میں سرجری کروا کے آیا ہوں مگر اس سرجری کی کیا ڈیٹیلز تھی کیا پروسیجر تھا اس کی کچھ انہوں نے ڈیٹیلز دی نہیں ہے لیکن بھارا لوگوں نے ان کو سلنگ میں دیکھا تو پوچھا تو انہوں نے بتایا ان جناب ارجنٹینین سٹرائکر لیون میسی ہز بین نیمد فیفا ز بیسٹ مین بین پلیئر آف ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری اور یہ جو ہے اب تیسری دفعہ انہوں نے یہ اس کٹیگوری میں ایوارڈ لیا ہے اس کے علاوہ عورتوں میں سپین کی جو ایٹانا بونمارٹی جو تھی اس کو بھی جو ہے بیسٹ فیفا پلیئر کا ایوارڈ فور ٹوینٹی ٹوینٹی جو ہے دیا گیا ہے یہ جو سیرمونی تھی یہ لنڈن میں ہوئی تھی اور یہ ایوارڈ میسی کو دیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی جو ارجنٹینہ کی ٹیم ہے اس کو ورلڈ کپ جتایا ہے ڈیسیمبر ٹوینٹی 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 میں ہوا تھا لیکن جو اس نے جو کچھ بھی اپنی ٹیم کو یہ ارجنٹینہ کو جتاتا رہا ہے ان دا فول ون یئر ٹوینٹی 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 تھا اس کے لیے اس کو جو ہے بیسیکلی یہ ایوارڈ دیا ہالن جو تھا وہ بڑا فیوریٹ تھا کہ وہ جیت سکتے تھا فیفٹی ٹو ٹائمز اس نے ونز کیے ہیں اپنی ٹیم کے لیے لیکن وہ بیٹ نہیں کر سکا لائن مسی کو نمبر تین پہ تھا جی ایم بیپے اور اس کے علاوہ جو ٹیم آف دی ایر تھی اس کے اندر جو ٹیم تھی اس میں سے کچھ بنگلہ دیش کے آل راؤ ڈر ناصر حسین 32 ان کو بین کیا ہے from all forms of cricket for breaching ی سی ان ٹی کر پشن کو چارج کیا گیا تھا سپٹیمبر 2023 میں اور انہوں نے ایڈمیٹ کیے تھے جو تین چارجز ان کے اوپر لگائے گئے تھے اور ان کو دو سال کے لیے بین کیا گیا تھا اور چھ مہینے کے لیے سسپنڈ کیا گیا تھا آئی سی سی نے اپنے افیشل سٹیٹمنٹ میں کہے کیونکہ ہی فیل ٹو ڈس کلوز انڈر تاز دیزگنیٹڈ انٹی کرپشن افیشل کوڈ کہ جب یہ ریسیو کرتے ہیں کوئی گفت تو ان کو بتانا پڑتا ہے تو انہوں نے بتایا گفت ماجد پائی پتا کتنے دات تھا آئی فون ٹو اس کے لیے جی وچار محسوم نو سسپنڈ کر دیتا ہے مطلب پاہن کوئی شرم کور بنگلہ دیش والے مزاک ہے وہ کہتے ہیں جی لیکن اس نے وائلیڈ کیا ہے آرٹیکل ٹو فور مطلب ایک آئی فون اس نے لے آئی سی پہن وائٹ اس دیس آئی دون لائک ای جناب سچن ٹلنوکر صاحب بڑے بھڑکے ہوئے نظر آئے آپ کو بتائیں کہ بڑے اس قسم کے ہندوستان کے پلیئر رہے ہیں اور ان کے بارے میں دیپ فیک ویڈیو سامنے آئی ایپ آج اپ اپ ایکس کے اوپر انہوں نے تمام ویڈیو دیکھنے کے بات کہ یہ بلکل فیک ہے اور ای جو ٹکنالوجی کا مس یوز کانسٹنٹ لی کیا جاتا ہے جو کہ مجھے بلکل پسند نہیں آپ بھائی اس کے موں میں ورڈ کچھ اور ڈالے ہیں تو وہ بالکل ظاہر ہے کہ ریال لگ رہے پاکستان کا ٹھرڈ ٹی ٹوینی ہونے والا ہے نیو زیلند کے ساتھ تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے آج اپنے پلیئرز کو کچھ چینجز کی ہے انہوں نے کہ جی پاکستان کے لیے اس وقت تک نیو زیلند کے ٹور کے اوپر لیڈنگ وکیٹ ٹیپر ہیں وکیٹ ٹیکر ہیں محمد وسیم جونئر محمد نواز اور زمان خان جو ہیں اس کے لاب پہلے پی سی بی نے کہا تھا کہ یہ جو عباس آفریدی ہیں یہ سکین کے ان کا کیا گیا ہے لیکن اس کے اندر کوئی خاص ہم کو سگنفیکنٹ انجری جو ہے نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کی کنڈیشن دیکھ کے ہم